حضور حضرت فاطمہ کے در دولت کے سامنے سے گزرے امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی سرکار اندر داخل ہو گئے حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر اس کو رولایا نہ کر اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس حسین کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا ہوگا میرے نبی کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا ایمان سے بتائیں حضور کو عذیت پہنچی ہوگی یا نہیں پہنچی ہوگی بولیے اور جس ظالم کے دور میں یہ واقعہ ہوا حکمران ذمہ دار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ فراد کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے قیامت کے دن سوال عمر سے کیا جائے گا آج کا لوگ جذیر کی بقالت کرتے ہیں اور جذیر کو امام پر حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیں جذیر نے سید عالم کو عذاب پہنچائی یا نہیں پہنچائی جس نے عذاب نبی کو پہنچائی میرے رب نے فرما دیا انناللزین یعظون اللہ ورسولہ جو لوگ اللہ کو عذاب دیتے ہیں اللہ کے رسول کو عذاب دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لانت ہے وَعَبْدَ لَهُمْ عذابَ مُحِينَا اور ان کے لیے دردناک عذاب تجان کیا گیا اب جذیر کے مسئلے میں جو کچھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے لکھ دیا ہے وہی برحق وہی برحق ہے اور اختتام پر آلہ حضرت کا جو فرد ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں شاید کئی دفعہ آپ نے سنایا بھی ہوگا آلہ حضرت عظیم البرکت آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا سوال یہ تھا سوال یہ تھا ایک صاحب مسمع مولوی اشرف علی ساکن قسم اعتدار زیلہ شاہ جہان پر دوسرے صاحب حکیم عبدالکجی حکیم عبداللہ مقیم طرح حکیم صاحب کا بیان ہے کہ جزید فاسق فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی دوسرے یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے ان سے مسافعہ کرنا چاہا تو انہوں نے مسافعہ نہیں کیا اور مدد بتا دیا کیا حکیم صاحب کا یہ بیان سراسر غلط نہیں کیا انہوں نے حضرت صیب الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شانِ عرف و عالی میں گستاخی نکی دادے کس بجانی ندی ارشاد فرمائیے یعنی سوال یہ تھا دو بندوں کا ایک مولوی اشرف علی ہے اور دوسرا حکیم عبداللہ ہے حکیم جو ہے یہ یزید کی بقالت کرتا تھا یہ کہتا تھا یزید فاصل فاجر نہ تھا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے اور امامِ عالی مقام کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ کیوں گئے یہ ملکی جنگ تھی وہ کہتا ہے یہ دین کی جنگ نہ تھی حق و بادل کمار کا نہیں تھا ملکی جنگ تھی تو اس کے بارے میں یہ سوال آل حضرت کی بارگاہ میں گیا پھر آپ نے جو جواب دیا کمال جواب دیا آپ فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہو من العزیز المجید قطعا یقینا با اجماع اہل سنت فاصل فاجر اور جریع الالقبائل تھا آپ فرمارے ہیں یزید فاصل فاجر بھی تھا اور کبیرہ گناہوں پر بڑا دلیر تھا جریع الالقبائل یعنی کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اس کو خوف نہیں آتا تھا بڑا دلیر تھا اس قدر پر اعلم اہل سنت کا اتفاق ہے آپ فرمارے ہیں کہ اہل سنت کے جو امام ہیں ان کا اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر واللان میں اختلاف فرمایا امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اطباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر نام کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ سے سند لاتے ہیں آپ فرمارے ہیں امامہ من حمل اور ان کے پیروکار جزید کو کافر کہتے ہیں اور نام لے کر اس پر لانت کرتے ہیں اور پھر آپ نے آگے آیت رکل کی فَحَلَا سَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِِ وَتُقَتِّوْ اَرْحَامَكُمْ قُلَائِكَ الْلَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُمْ بَعْسَمَّهُمْ بَعْمَا عَبْسَارَهُمْ کہ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ کار دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لانت فرمائی تو انہیں بہرہ کر دیا اور انہیں ان کی آنکھیں پھوڑ دیں یعنی اس آیت سے استدلال کرتے ہوگے انہوں نے جزید پر لانت کو بھی جائد کہا اور اس کے کفر کو بھی جائد رکھا یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے آگے آپ فرماتے ہیں شک نہیں کہ جزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا حرمین طیبین وخود کعبہ موزمہ وروزہ طیبہ کی سخت بحرمتیاں کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لید اور پشاپ ممبر اتھر پر پڑے رہے یعنی مسجد نبی کے ممبر پر ان کے گھوڑوں کے مشاپ پڑے رہے تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ازان و نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے گئے کعبہ موزمہ پر پتھر پھینکے گئے غلاب شریف کو پھاڑا اور جلایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ رود اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دی ایمان سے بتائیں اس سے بڑھ کے اور کبیرہ گناہ کیا ہوں گے کعبے کی بھی حرمتی ہو رہی ہے سرکار کی مسجد نبی کی بھی حرمتی ہو رہی ہے حضور کے ممبر کی بھی حرمتی ہو رہی ہے کعبے کے غلاب کی بھی حرمتی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آبودانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغے ظلم سے پیاسہ جبان کیا حضور کے شہزادوں کو تین دن پیاسہ رکھا گیا کھانے کے لیے کچھ نہ دیا گیا اور پھر ان کو ظلمن شہید کیا گیا زبا کیا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنیم پر بعض شہادت گھوڑے دوڑائے امام آلی مقام کا جس میں اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے کہ جس کو میرے آقا نے بڑے ناز سے پالا تھا بڑی محبت سے پالا تھا کہ تمام استخان مبارک چور ہو گئے آپ کی ہڈیاں مبارک بھی چور ہو گئے سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ گا تھا کارڈ کر نیزے پر چڑھایا امام آلی مقام کا سریقدس جس کے میرے آقا بوسے لیا کرتے تھے اس کو کارڈ کر نیزے پر چڑھایا منظروں پھر آیا حرم محترم رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملون ہے وہ جو ان ملون حرکات کو فسق و فیور نہ جانے یعنی آل حضرت فرمار ہے جو اس کے کام ذکر کیے گئے ہیں جو بندہ ان کاموں کو ملون نہ جانے وہ بندہ بھی ملون ہے اس پر بھی لانت ہے قرآن عظیم میں سراحتاً اس پر لانہم اللہ ان پر اللہ کی لانت فرمایا لہذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لانت فرماتے ہیں اور ہمارے امام امام آزم نے لانو تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا ہے امام آزم حریفہ نے احتیاط فرمائی ہے تھوڑ سی اس مسئلے میں لیکن آگے جو فرماتے ہیں مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا یعنی جزید فاسق تا فاجر تھا جو بندہ اس کے فسق سے انکار کرے اور امام مظلوم پر الزام رکھنا اور امام علی مقام پر الزام دینا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں یہ نظریہ اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے کہ اس کے جو فسق و فجور ہیں ان کا انکار کیا جائے اور معاذ اللہ امام علی مقام پر الزام دھرہ جائے کہ وہ حق پر نہ تھے وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے آدھ ظلالت و بدمذبی صاف ہے وہ کہتے ہیں گمرائی بھی ہے بدمذبی بھی ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت عالم محبت سید عالم کشمہ ہو یعنی جس کی دل میں حضور کی محبت ہو اس سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کے نظریات جزید کے بارے میں رکھے گا کہ اس کو فاسب و فاجر نہیں مانے گا امام کو حق پر نہیں مانے گا بس یعلم اللذین ظلم ایجا منقلبین ینقلبون آگے فرماتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل ناسمی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے ایسے گمراہ بددین سے مسئلہ مسافیہ کی شکایت بے سود ہے اس کی غایت اسی قدر کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا اور بلا وجہ شریف دست کشی کر کے ایک مسلمان کا دل دکھایا مگر وہ تو ان کلمات ملغونہ سے حضرت بطول زہرہ ابا علی مرتضاء اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا چکا ہے آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اس نے یدید کے بارے میں کہا نا کہ وہ فاسق و فاجر نہیں تھا حق پر تھا امام علی بقام جو تھے وہ حق پر نہ تھے اقتدار کی جنگ تھی آپ فرماتے ہیں ان کلمات ملغونہ سے اس نے حضرت فاطمہ دوزہرہ کا دل بھی دکھایا حضرت علی مرتضاء کا دل بھی دکھایا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھایا اور اللہ واحد کہار کو بھی ازاد دے چکا ہے فرمایا صرف ان کے دل نہیں نکھائے رب کو بھی ازادی ہے پھر آگے آیت نکل کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو ازاد دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا جو اللہ اس کے رسول کو ازاد دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے وَعَدَّ لَهُمْ عذابًا مُحِينَا اور ان کے لیے دردناک عذاب تجار کیا گیا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جزیر کی بقالت کرتا ہے اس کو حق پر مانتا ہے اور امامِ عالی مقام کی جنگ کو اگزدار کی جنگ کہتا ہے آگ کی بیعظمی کرتا ہے فرمایا اس نے اللہ کے رسول کو ازادی ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ازاد دیتا ہے اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخر میں بھی اللہ کی لانت ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا اور اس کے لیے رسواکن عذاب تجار کیا گیا ہے گویا عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دیر و ملت رین جزید کی بقالت کرنے والے کو بھی قرآن کی اس آیت کی روح سے لانتی قرار دیا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیقتہ فرمائے اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے حضور نے کہ بندہ صبح تو مومن ہوگا لیکن شام تک ایمان سے خالی ہو چکا جم سے رجل و مومن آ وَيُسْبِ وَكَافِرَا شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح ایمان سے خالی ہو چکا اب سوال یہ ہے سوچ آ سکتی ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں شام کے وقت مومن ہوگا صبح و قابر ہو چکا ہوگا شام کے وقت تو بندہ کھانا کھا کے سو ہی آتا ہے آرام ہی کرتا ہے تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا زمین و آسمان ٹوٹ سکتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے جو لانتی مرزا جیلمی کو سنتے ہیں اور اسی طرح ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں میرے نبی کا یہی فرمان ہے کہ شام کو دو مومن ہوگا صبح تک قاطر ہو چکا ہوگا اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے آپ نیٹ پہ کسی نتھو اور تھتھو ایرے غیرے کو نہ سنا کریں کنزر علماء مفکر اسلام داکٹر علامہ محمد عاشر 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 جلالی اللہ تعالی آپ کو صحت مالی لمبی عمر عطا فرمائے آپ کے اقاعد کے مضوع پر کئی خطابات موجود ہیں ان کو سنا کریں اور اپنی